موضوع الدرس سے فی احوال الاشقیاء یوم القیامہ سورة الحدید تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہی و صحبہی المعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم فی الآلمین اینک عمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نتبس من نوركم قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باتنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الازاب ينادونهم المنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربستم واغطبتم وغردكم الامان حتی جاء امر الله وغردكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأَوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللہ تبارک و تعالی نے قلام مقدس کی ان آیات میں پہلے مومنین کا ذکر فرمایا مومن مرد مومن عورتیں اور ان کی جزا جنت اس کے بعد ذکر فرمایا منافقین کا تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ گویا کہ دنیا میں تقسیم تین میں ہو گئی ایک مومن مشرق منافق پھر منافق کی تقسیم دو طرح ہو گئی منافق اعتقادی منافق عملی ایک عقیدے کا منافق ہے یعنی ظاہر اسلام کرتا ہے اندر کفر ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے اور زیادہ منافقین سے حضور پاک رحمت دو جہاں کا باستہ مدینہ منورہ میں پڑھا مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا کھلے دشمن تھے مشرق تھے کافر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے اسلام نے استقرار پکڑا تو اب وہاں منافقوں کا گراہ پیدا ہوا کہ ظاہری مومنوں کے ساتھ اور اندر سے کافروں کے ساتھ اور ہر ہر مقام پہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچا ہے تو تین قسمیں ہو گئیں یہ ہیں منافق اعتقادی منافق عملی کا مانا یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہے نمازیں پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس میں منافقوں والی علامتیں پائی جاتی ہیں جیسے کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانی فرما دیا کہ آیت المنافق صلی اللہ علیہ وسلم کہ منافق میں تین نشانیاں ہوتی ہیں اب ہر آدمی اپنے گریباں میں جھانکے کہ کیا میرے اندر تو نہیں ہے یہ اور اگر ہیں تو پھر میں کتنے پرسنٹ منافق ہوں آیت المنافق صلی اللہ سن سب سے پہلی نشانی ازا حدہ سا قضابہ جب بات کرے جو فی کرے اور آج جو سب سے بڑا جوٹا ہو وہ لیڈر ہوتا ہے اب بات کی سمتی کیا کرے آج یعنی حضور فرماتی ہیں کہ پہلی نشانی ہی یہ ہے کہ ازا حدہ سا قضابہ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ازا وعدہ اخلافہ جب وعدہ کرے پورا نکھ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ازا اعتو میں نہ خانا جب ان کو کوئی امانک دی جائے اس میں خیانت ہے اور ایک اور حدیث مبارک میں حضور پاک نے چوتھی نشانی بھی بیان فرمائی فرمائی ازا خاصمہ فاجرہ کہ جب جھگڑا ہو تو موں سے گلی گلوش نکالے یہ بھی منافق کی علامت تو اگر یہ ساری علامتیں بھی ہوں گی تو منافق عملی ہوگا احتقادی نہیں منافق کی احتقادی تو کافر ہیں اس کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے لیکن گناہگار ہے کہ ان کے جوٹ بولنا کتنا بڑا جمع لعنت اللہ علی القادبین وعدہ کا وفا کرنا قرآن کا حکم ہے ان الہدکان مسئولا اسی طریقے سے امانت کی حفار ان اللہ یامرکم انتو ادل امانات الہا اہلہا اللہ نے حکم دیا امانتیں ان کی اہل کو پہنچاؤ اور اسی طرح سے اللہ دبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آدمی جھگڑے میں ہو تو موں سے غلط بیانی اور گالیاں اور ایسی باتیں یہ بھی منافق کیا اب جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے مراد منافق احتقادی ہے یعنی وہ جو کافر ہیں اب جب مومنین کو نور ملے گا اس پہ بھی بحث ہو گئی خلاصہ یہ ہے کہ حقیقتاً نور ہونا تو اب وہ نور میں ہوں گے دائیں بھی نور آگے بھی نور اس روشنی میں جا رہے ہیں تو کافر منافق ان کو کہیں گے انظرونہ ہماری طرح دیکھیں باکہ ہم بھی کچھ نور آپ سے لے لیں یمن ہی ہوتے اندرونہ ذرا ٹھہرو بھئی ہمیں آنے تو دو تاکہ ہم بھی پہن جائیں اور آپ کے نور سے پیدا اٹھائیں تو مومن ان کو جواب دیں گے اس میں دو قول ہیں یا تو جہاں ہمیں نور ملا ہے اسی جگہ جاؤ تمہیں بھی ملے گا ہم تو نہیں دے سکتے یا معنی یہ ہوتا ہے کہ لرجعو وراؤکم بھئی دنیا میں روڑ جاؤ یہ نور ایسے نہیں ملا یہ عمال سالحہ کا بدلہ ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچر المشائین فی الظلم إلى المساجر بالنور تام إلى المساجر اوکما قال النفیر کہ اللہ نے اللہ کے رمیر نے فرمایا کہ جو لوگ رات کے انہیرے میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں ان کو خوش خبریں دے اللہ ان کو بڑا مکمل نور عطا فرمائے گے تو تم بھی جاؤ دنیا میں عمالِ سالحہ اب دنیا میں تو جا نہیں سکتے اچھا اب مومن چلے گئے اور یہ شش و پنج میں ہیں فَزُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُور اب ان کے درمیان میں سور کا معنی ہوتا ہے قلعہ بھی ہوتا ہے سور کا معنی دیوار بھی ہوتا ہے سور کا معنی ہجاب بھی ہوتا ہے جیسے قرآن نے دوسری جگہ کہا وَبَيْنَهُمَا هِجَابٌ وَعَلَى الْعَرَابِ رِجَالِ يَعْرِبُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ کہ ان کے درمیان میں اللہ کی طرح سے ایک بلدہ قائم ہو جائے گا اور اس میں ایک دروازہ ہوگا اس دروازے سے مومن جب داخل ہوں گے تو وہ جنت کے ایریے میں آگئے رحمتی رحمت ہے تو اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر جو ہے وہ عذاب جس حصے میں منافق ہیں وہاں عذابی عذاب ہے اور جہاں مومن چلے گئے وہاں رحمتی رحمت اور اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھ لیں کہ الخیر المحض الشر المحض الخیر والشر یعنی یوں سمجھیں کہ خیر ہی خیر ہو اور کوئی شر نہ ہو یہ صرف جنت میں ہوگا کہ جب آدمی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا وہاں خیر ہی خیر ہے وہاں کوئی شر ہے یہ نہیں لا يَمَصُّهُمْ فِيَا نَسَبْهَا نَبْوِ تَقْلِیفَ ہے لا يَزْمَعُونَ فِيَا لَغْوًا وَلَا تَعْسِيماًا نہ وہاں کوئی لغن بات ہے نہ گناہ کی بات ہے راہتی راہت آرام آرام ہے اور شر محض جو ہے کہ خالص شر جہاں خیر نہ ہو وہ جہنم کہ جہنم میں شر ہی شر ہے وہاں خیر کا کوئی لمحہ ہی نہیں اور دنیا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے تو لہذا مفسرین نے فرمایا کہ الخیر المحد فی الجنت والشرب المحد فی النار خالص شر جہنم میں خالص خیر جنت میں اور دنیا میں خیر بھی ہوگی شر بھی ہوگا دنیا کی اندر دیکھیں آپ کے آرام بھی ہوگا تقلیف بھی ہوگی حیات بھی ہوگی موت بھی ہوگی یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا آج دیکھنے مثلاً آج سو انبار کا دن ہے کتنے لوگ ہیں جو عمرے پہ پہنچے کعبہ شریف دیکھا مدینہ منورہ پہنچ گئے خوشی ہے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں اللہ نے اولاد دے دی خوش ہو رہے ہیں کتنے ہیں جن کی اولادیں مر گئیں حادثے ہو گئے اچھے خواستے جا رہے ہیں سڑک پہ حادثہ ہوا سلام علیہ فتح تو یہ خیر اور شر دنیا میں تو ملا ہوا ہے لیکن جتنا آدمی اپنے آپ کو شر سے بچا کے خیر والوں کے ساتھ رہے گا تو بچا رہے گا وہ بھی ہمیں رحمت دو جہاں صلی اللہ سے نے فرما دیا آپ نے فرمایا اگر تم کسی عطر والے سے دوستی رکھو گے عطر خریدو بھی نہ تو خوشبو تو آئی نہیں رہا کہ دکان پہ بیٹھے ہو تمہیں عطر نہیں لیا کوئی اور عطر لینے والا ہے اس کو ڈال کے دے رہے تمہیں خوشبو تو آ رہی ہے آپ نے فرمایا اگر تم لہار کے ساتھ دوستی رکھ کے اس کی بٹھی پہ بیٹھو گے وہ نہ بھی چاہے تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے تیرے کا بڑے بھی جلال ڈالے گی تو منع کیا ہوا کہ اپنے تعلقات کو صادقین صالحین موبنین متعین کے ساتھ رکھو جتنا تم ان کے ساتھ رہو گے شر سے بچ جاؤ اسی لئے قرآن نے بھی ہمیں حکم لیا یا ایوہ الذین آمنتق اللہ وَكُونُوا مَا صادقین اللہ سے ڈرو اور سچے لوگ یعنی ایمان والے عابد ظاہر صالح ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرو اس لئے کہ جب آدمی کسی صحبت میں بیٹھتا ہے صالحین کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس لئے صحابہ نے حضور پاک سے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتی ہیں ہمارے دلوں کی کیفیت اور ہوتی ہے اور جب ہم گھر میں چلے جاتے ہیں بیوی بچے کاروبار معاملات پھر ہمارے دل کی کیفیت مونی رہتی ہے آپ نے فرمایا اللہ کے بندو اگر وہی کیفیت برقرار رہے تو پھر آزمان سے پریشتے اتر کے تمہارے ساتھ مصافہ کریں یہ دنیا ہے ساعتاً الہ آزا و ساعتاً الہ آزا آدمی دین کی طرف بھی ہوتا ہے لیکن دنیا بھی معاملات بھی سر انجام دیتا ہے تو وہی ایک ہے بھی تو اس کی مثال المعلماء نے بزرگوں نے دی ہے کہ مثلاً دیکھو کہ اب یہ فانوس جل رہا ہے اس میں کتنے بلب لگے ہوئے ہیں اگر ایک ہوتا تو روشنی تھوڑی ہوتی دو ہو گئے چار ہو گئے دس ہو گئے روشنی پڑتی گئی اچھا تو روشنی ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نہ بھی چاہتے ہوں تب بھی روشنی آئے گی اسی لئے علماء نے مثال دیا ہے کہ جتنے اولیاء نہ ہوتے ہیں ان کے نور ایمان کی جو اثرات ہوتے ہیں تو جب وہ مل کے بیٹھتے ہیں تو نور بڑھتا جنا جاتے ہیں اس کے اثرات تو آئیں گے اور جب تم شیعاتین کی صحبت میں بیٹھو گے تو ذلمہ بھی اثر ہوگا اندھیرہ بڑھتا جائے گا اسی لئے اپنے آپ کو غلط صحبت سے بچائیں اسی لئے قرآن نے دیکھا ہے کیسے فیفر فاقیدہ عورتیں فاقیدہ مردوں کے لئے خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لئے کیوں؟ اگر عورت گھر میں خبیص آگئی واحول ختم اولاد برباد ہو گئی اور اگر عورت صالحہ ہو گئی تو اللہ کی نعمت ہے حضور نے مرنے خیر و مطاعت دنیا المرات الصالحہ دنیا کا سب سے بہترین نفع جو ہے وہ صالحہ عورت گھر میں جب عورت نماز پڑھے گی بچے بھی نماز پڑھیں عورت آپ کو حلال کھانا پکا کے کھلائے گی تو آپ پر بھی اثر ہوگا عورت آپ کو ہدایت کرے گی بھی ٹھیک ہے ہم سوکی نوٹی کھا لیں گے لیکن لشوت نہ لینا ہم گزارہ کر لیں گے حرام نہ کھانا کوئی بات نہیں ہے ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کو روٹی بھی نہیں ملتی وہ ڈرم سے کچھرے سے چند جن کے کھا رہے ہیں ان سے جو ہم اچھے ہیں اور اگر خدا نہ کرے خبیص آگئی سنگی عورت گھر میں آ جائے روز فیشن ہے میک اپ ہے بیوٹی پارلر ہیں پارٹیز ہیں کہ اپنا اس کے اندر جناب آج ویلنٹائن ڈے ہے آج سالگی راہ ہے اور آج بتا نہیں کیا ہے بندہ تو تباہ ہو گیا تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھئی دار العمل دنیا ہے آخر اللہ قیدر جو وراکم فلطم سو نورا فضرب بینہم بسور اللہ باب باطنہو بیہ الرحمہ وظاہرہو من قبلہ العذاب يُنَادُونَهُمْ أَلَمْنَكُمْ مَحَاكُمْ اب وہ منافق پکاریں گے مومنوں اٹھےو 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 بھاری بات سنو کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے مسجد میں آتے تھے ہم تمہارے ساتھ جہاد میں بھی جا 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 ہوں ہمیں جو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں اب مسئلہ سمجھنے والا یہ ہے یاد رکھو کہ منافق پکاریں گے مومنوں کو اور اسی طرح قرآن مقدس میں دوسرے مقام پہ ہے وَنَادَا صَحَابُ النَّارِ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنَّفِيذُوا عَلَيْنَا مِنِ الْمَاءِ اَوْ مِمْ مَا رَزَكَكُمُ اللَّهِ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَابِرِينَ کہ جہنمی پکاریں گے کہ جنت والوں دہاروانی کرو ہمارے بھی بھو پردر ہوتی پھینک دو ہمیں کوئی پانی کا گھوٹ دے دو لیکن مومن جواب دیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا اللہ نے جنت کا کھانا پینہ پانی سب کافروں پہ حرام کر دیا ہے ہم کیسے دے دیں تو جہنمی جنت والوں کو پکاریں گے اچھا اسی طرح بالعکس دوسری آیت میں دیا ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما بعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما بعد ربكم حقا قانون ام فَأَلَّا مُحَزِّنُ بَيْنَهُمَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اب جنت والے پکاریں گے اوہ جہنمیوں اللہ نے جو ہم سے بادے فرمایے تھے ہمارے ساتھ تو فورے ہو گئے ہمیں جنت بھی مل گئی رحمت بھی مل گئی رضا بھی مل گئی اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا جہنم کا عذاب کا تمہیں ملا کے نہیں اب قادر گئیں گے قَالُو دَام ہمیں بھی مل گیا ہے سو اب مسئلہ یہ ہے اشکال یہ ہے مشکلات یہ ہیں ایمان والے کے لئے تو یاد رکھو کوئی مشکل نہیں ہوتی جن کے دل میں ایمان ہے ان کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ نے کہہ دیا بات خطب حضور پاک نے فرما دیا بات خطب ہم کیوں اپنا دماغ لڑاتے رہیں مشکلات تب ہوتی ہیں جب دشمن نہ حملہ کرتا اب دشمن یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے مسلمان عجیب ہو تم یہ کہتے ہو کہ جہنم جو ہے اسفل سافلین وہ سب سے نیچے ہوگی اور جنت جو ہے وہ اعلائلیین سب سے اوچی ہوگی اور درمیان میں ایک آسمان تک بھی پانچ سو سال کا فاصلہ ہے پھر جنت میں سے کیسے مکافروں کو دیکھا جائے گا اور کیسے جنت والے پکاریں گے اور کیسے کافر سن لیں گے اور کافر کیسے جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے پکاریں گے ان سے کہیں گے بھی ہمیں پانی دے دو ہمیں کھانا دے دو اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوار ہوگی ہجاب ہوگا مومن اندر جلے گے کافر بار رہے گے اور سنیں گے کیسے دیکھیں گے کیسے تو یہ اشکال ہیں یاد رکھو جونکہ جتنے باطل فرقے ہیں انہیں کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اشکال پیدا کریں وہ ذہنوں کے اندر ایک یعنی تو زبزب پیدا کھم تو اصل میں یہ بات کوئی ہے نہیں ایسی بات سنو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہے میدانِ محشر کے ہیں محشر میں آنے کے بعد جو ہے یہاں جنت والے ہیں یہاں جہنم والے ہیں کسی دوسرے بات بھی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ تو بعد بھی جب جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے تو لا يسمعو نفی اللہ غن و لا تعصیم اب تو وہ کوئی غلط بات سنے گئی نہیں جانے سے پہلے تو ایک میدان میں کھڑے ہیں جانے سے پہلے تو ایک میدان میں ہیں میدان میں محشر میں ہیں اور شفاعت کے لیے بھی سارے ملک آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں کہ ابا ہماری سبائش دو کریں اس میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں مشرق بھی ہیں منافق بھی ہیں اس لیے اشکال ہی ختم ہو گیا کہ ان واقعات کا تعلق جو ہے وہ میدانِ حشر میں ہیں جب سارے وہاں جمع ہو کے کھڑے اِنَّ الْاَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ لَمَجْبُورُونَ إِلَىٰ وِعِقَادِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ پہلے بھی بات والے سب اس وقت کٹھے ہوں گے تو جب کٹھے ہوں گے ادھر ایسی باتیں کہیں اور دوسری بات یاد رکھیں کہ آج ہم ایک چھوٹے سے ٹیلی فون کے دریئے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹیلی فون بھی آگئے اب تو کلم میں بھی ٹیلی فون آگئے اب بہت کس یعنی ہرکے سے ٹیلی فون لیکن ہم کتنا لاکھوں میل دور اپنا ایک بھائی بیٹھے اور سے بات کریں نہ درمیان میں ہمیں کوئی تار ہے نہ کوئی مواصلات کے دریئے ہے اس سے لائٹ سے ایک تعلق ہے اور وہ تعلق بھی ایسا سمجھ دار ہے کہ جس کا نمبر پنچ کرتے ہیں اسی کو پکڑتا ہے تو اگر انسان ایسی جیتیں بڑا سکتا ہے کہ لاکھوں میل دور بیٹھ کے بندہ بات سن سکتا ہے تو جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ ان کو نہیں سنا سکتا اس کے لئے کوئی بڑی مشکل ہو جائے گی اس لئے مسئلہ ہی کوئی نہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ جب سیدنا عبراہیم خلیل علیہ السلام والتسلیم جو عبدالنبیاء ہیں یعنی جنگی ذریعیت میں ہی اللہ نے نبی پیدا کیے ہیں جب سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو کافروں نے منجنیق میں بٹھا دیا کپڑے بھی اتار لیے ظالموں نے اور آگ میں پھینکنا چاہا خلیل تو پھر خلیل ہوتے ہیں اللہ نے ایسے تو نہیں خلیل بنایا اللہ کے چاہ دوست بناتا ہے بنا اللہ جس کو دوست بنایا گیا تو پکہ ہوگا ولی کیوں کہتے ہو اولیاء اللہ کیا معنی اللہ کے دوست اچھا اللہ کے دوست اچھی ہیں کہتے ہیں ہم دوست تو اللہ کے ہیں کہ سیدہ ہمیں کیا کرو یہ اللہ کا دوست کہہ سکتا ہے وہ تو اللہ کے دوست ہیں وہ تو خود اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں وہ تو خود اللہ سے مانگنے والے ہیں تب تو اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے تو اس لیے سیدنا ابراہیم الخلیل کی امتحان دیکھیں کہ اللہ کے فرشتے بھی رو پڑے مومن کے لیے تو پھر آسمان بھی روتا ہے نا یا دیکھو وہ حقیقتاً روتا ہے کافر کے لیے وَمَا فَقَتَ عَلَئِهِمُ السَّمَاهُ وَالْلَوْضُ ان پر آسمان روتا ہے انہیں زمین روتی ہیں مومن کے لیے آسمان روتا ہے کہ کتنا نیک بندہ تھا روزانہ اس کے عمل اوپر آتے تھے ہمارے پاس سے دروازوں سے گزرتے تھے لیکن وہ مر گیا اب تو عمل نہیں آ رہا تو حضرتِ عبراہیم الخلیم کے غم میں اللہ کے فرشتے رو پڑے انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کی شان ہے فَعَالِن لِمَا يُرِيد جو چاہے کریں کوئی روک نہیں سکتا ہے آپ کا خلیل ہے نبی ہے پھر جس کے خاندان میں آپ نے لبوت رکھ دی ہے کہ بیٹا بھی نبی بیٹے کا بیٹا بھی نبی ذلویت میں بھی نبوت ہے ابو الانبیاء ہے اور آج وہ اس عالم میں ہے کہ لباس اتار دیا گیا ہے اور آگے اتنا بڑا علاؤ ہے ایک میل ضرب ایک میل کا انہوں نے علاؤ بنایا تھا اتنا بڑا علاؤ کی کیا ضرورت غصہ دکھانے والی بات تھی نا ورنہ تو آبی چھوڑی تھی آن سے بھی جل سکتا ہے اور انہیں من جنید میں اللہ فرمائے گے ملائکہ جاؤ میرے خلیل کے پاس اجازت ہے اگر وہ تم اسے مدد چاہتے ہیں اس کی مدد کرو اب ملائکہ خوش ہو جائیں گے ملائکہ الجبال آئے گا کہے گا سلام کرے گا خلیل میں اللہ کا فریشتہ ہوں اللہ نے میری جتنی رکھی ہے پہاڑوں پہ آپ مجھے حکم دے میں ایسے پہاڑ دو ملا دیتا ہوں تمہارے دشمن بھی اندر اور یہ آگ بھی اندر اور ہر جیس خطر آگے تو حضرت ابراہیم ہے نا امام ہے نا ابو الانبیاء ہے نا ہماری طرح کوئی ڈھیلا ملا بندہ تو نہیں ہے نا کہ چلو جی فرشتہ ہے یہ تو نوری ہے نا اس سے تو مدد مانگ لو چلو خاکی سے نہ مانگنا نوری سے تو مانگنا کہا لا حاج ادلیلک جاؤ اپنا کام کرو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت تلام فرشتے آتے رہے اور اللہ کا وہ پیغمبر خلیل ایک ہی بات کہتا رہا لا حاج ادلیل ہمیں بھی یہ تمہاری ضرورت ہی دی یہ ہوتا ہے ایمان یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ماتھا ٹیک لو یہ نہیں ہوتا کہ ہر کسی کے آگے کھڑے ہو جاؤ جیسے ہندو اپنے دیوتاؤں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم بھی کبھی تازیہ کے آگے کبھی کبر گیا گے کبھی دلدل گیا گے ہمارا کیا حال ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہیں کہا یا ابراہیم الخرین دیکھو میں تمام انبیاء اور خدا کے درمیان میں قاسد ہوں واسطہ ہوں اور آپ جانتے ہیں اللہ نے مجھے کتنی طاقتیں لیے آپ مجھے حکم میں میں یہ پوری آگ اٹھا کے ترے دشمنوں پہ پلٹ دیتا ہوں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جبریل لا حاجت نہیں مجھے تیری بھی ضرورت نہیں تو حضرت جبریل نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام چاہوے ٹھیک ہے ہماری ضرورت نہیں اپنے اللہ سے تو اس اس طرار کی کیفیت میں مانگو جب آدمی مجتر ہوتا ہے اللہ اس کی فریان سنتے ہیں آپ اللہ سے تو مانگو چلو ہم سے مدد نا مانگو حضرت ابراہیم مسکرائے فرمایا جبریل مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آگ جلائی گئی علاؤ بنایا گیا منجنیک بنائی گئی میرے کپڑے ہوتارے گئے مجھے اس میں بٹھایا گیا اب مجھے اس میں ڈالے گا ڈالیں گے یہ اللہ کو پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے ہم نے کہا کمال ہے خلیل اللہ سب جانتے ہیں ہم نے کہا جب جانتے ہیں تو جاننے والے سے پھر بھی گھماغنے کی کیا ضرورت ہے وہ جانتے ہیں اگر تو وہ جلانے پہ راضی ہیں تو خلیل جلنے پہ راضی ہیں جاؤ اپنا کام کا انا راضن بے حکمل جلی میں اپنے رب کے حکم پہ راضی ہیں اللہ کی نظائی سینی ہے کہ میں جل جاؤں تو جلائے یہ ہے مقام توحید کا کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اس کو کسی اور میں نظر ہی نہیں جاتی ہے اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ہی نہیں کہا دیکھ یاد رکھو ہر پیغمبر نے دکھ میں دعا مانگی ہے اللہ کے قرآن بے نظر ڈالو نا کہ جب حضرت ایوب پر بیماریوں کا غلبہ ہوا دعا مانگی کہ نہیں ربی انی مستنی الظر وانتا ارہب الراہمین یونس علیہ السلام بے قید آئیت دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین آدم محبا بے اطاب آیا دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا ان لن تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین نو علیہ السلام بے ابتلا آیا دعا مانگی اللہ تغفر لی و ترحمنا اکم من الخاسرین لیکن ابراہیم ایسا خلید ہے کہ راضی ہے بھی جب خلید جنارہ جاتا ہے جللے چاہتے ہیں اب اللہ دبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب وہاں سے انہوں نے منجلی کو کھنچا چونکہ آدھ بڑی تھی نا وہ پکڑ کے نہیں ڈال سکتے تھے وہ ڈالنے والے بھی مر جاتے تو انہوں نے منجلی بنائی گرسی سے کھینچیں گے اور اس کو جھولا دیں کہ پھر ایسے اُلٹ دیں گے تاکہ ہم بھی دور کھڑ رہیں گے اور ابراہیم آگ بینجلے جائیں گے یہ منجلی بنائی گے جب جانے نہ کہ اللہ فرماتے ہیں خلیل نے ہمارا ناز کیا ہے تو اب آٹر بھی ہم خود دے رہے ہیں ہم نے کہا یہ نہیں کہا پھرشتوں کو کہ تم جا کے آگ بجھا دو یا میرے ابراہیم علیہ السلام کے اردگرد کوئی ایسی سیکیورٹی بلٹ پروف چیز کھڑی کر دو اس کو آگ جو ہے فائر پروف ہو ہم نے براہ حراس آگ کو حکم دیا قلنا یا نارکونی بردن تھنڈی ہو جاؤ اور اتنا تھنڈی بھی نہ ہو جاؤ کہ میرے مہمان کو سردی لگے وسلاما بردن وسلاما حدا ابراہیم اور اللہ نے حکم دیا جبراہیم جنت سے ہلہ لے کے جاؤ میرے خلیل کو وہاں جنت کا لباس پہناو اور جنت کے پھل جنت کے کھانے جو ہیں ان کے آگ آگ میں پہنچاؤ اور نمرود محل پہ کھڑا ہے دیکھ رہا ہے کہ میرا دشمن جل گیا اللہ نے فرمایا جبریل ذرا آ کے پردے ہٹا دو دکھاؤ میرے دشمن کو کہ میرا خلیل کے ساتھ میں ہے تو اب دیکھیں پردے ہتھ گئیں ابراہیم کو وہاں سے کھڑا ہوا آ کے اندر دیکھ رہا ہے اللہ چاہے آتا دے پردے اور نمرود نے جب دیکھا کہ ابراہیم تو جنت کے لباس میں ہے اور پھلوں کا ڈھیل لگا ہوا ہے فوراً مجبور ہو کے نعم رب و رب و ابراہیم کہنے کا ابراہیم تیرا رب ہی تیرا رب ہے بہر اور تو باقی دیوٹ ہے حضرتِ خلیل سے پوچھا جاتا تھا تھا ایو انا و ایامِ گفی حیاتک ابراہیم تیری زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے تھے ابراہیم نے فرمایا واللہ ہے میرے سب سے زندگی کے جو محبوب دن ہیں وہ ہیں جو میں نے آگ میں گزارے تھے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ غلط بات ہے کہ کیسے آواز دیں گے وہ کیسے سن لیں گے وہ کیسے اللہ چاہیں گے سنا دیں گے نہ چاہے نہ سنا مومن کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ تھے تم لوگ تم نے اپنے نفسوں کو لذات و شہبات میں ڈال کے اصل یاد رکھو لفظ فتنہ 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 اصل میں یہ معنی ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کو آپ سونا لے جائے نا تو سنار آگ پہ ڈالتا ہے اس کا امتحان کرتا ہے کہ وہ جو گند ہے وہ جل جائے گا جو خالص ہے وہ بچ جائے گا یہ اصل لفظ ہوتا ہے فتنے کا آدبائش اختبار امتحان جیسے آتا ہے وَالفِتْنَةُ أَشَدُّ مِذَا الْقَتْل تو اسی طرح یہاں بھی لفظ ہے تو مومن کہیں گے فتن وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ مَنْفُسَكُمْ کہ تم نے اپنے نفسوں کو لذت و عیس کی آگ میں ڈال دیا تھا وَتَرَبَّسْتُمْ اور تم انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا نبی فوت ہوگا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی وَتَرَبَّسْتُمْ اور وَلْتَبْتُمْ اور تم نے ہر بات بھی شک کیا کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ پلسلات ہے نہ عذابِ قبر ہے وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُ اور تمہیں تمہاری امیدوں نے مال ڈالا ہے دوکھے میں ڈالا ہے کہ ہم اگر جائیں گے تو ہمیں بڑی نعمتیں مل جائیں گی حتیکہ اور عمر اللہ اللہ کا حکم آ گیا وَغَرَّيْكُمْ بِاللہِ الْغَرُورِ اور تمہیں اللہ کے ساتھ دوکھے میں داننے والا کون ہے وہ شیطان ہے الغرور یعنی غین پہ زبر ہو تو شیطان اور غین پہ پیش ہو تو غرور منا دوکھا تکبر وَغَرَّكُمْ بِاللہِ الْغَرُورِ فَرْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذِيَةٌ یہ آج ایسا دنہیں نہ فدیہ قبول ہوگا اور نہ شفاعت ہوگی کیونکہ شفاعت مومن کے لیے ہوتی ہے کافر سے نہ فدیہ نہ شفاعت لا صدیق ولا حمیم لا یقبل منہم اگر تم منع الارض ساری دمین سونے گی بھر کے بھی معافلے میں دو کہ جہنم سے شکرہ مل جائے وہ نہیں ہوگا فَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَدُ مِنْكُمْ فِدِیَةٌ وَنَا مِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا نہ تم منافقوں سے اور نہ کافروں سے مَأْوَاكُمْ نَار تمہارا ٹھیکانہ جو ہے وہ جہنم ہے ہیَا مَوْلَاكُمْ وَبِسَ الْمَسِيرُ یہی مقام تمہارے لیے لائق ہے اور اولا ہے اور کتنا برا ٹھیکانہ ہے جہاں تم ڈالے گئے ہو تو اللہ دبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں دونوں نقشے بیان کر دیئے مومنین کا بھی اور منافقین کا بھی اللہم جعلنا وِن المومنین اللہم جعل آخر قلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جی کہ آج کل بالنمو میں اٹیچ بات ہوتے ہیں تو وہاں جہاں ہم پیشار کرتے ہیں غسل کرنا بھی جاہد کیا ہے جب آپ نے فرش کیا حرکید دے گئی وہ تو صاف جگہ ہے اس میں کیا تقلیف ہے بھئی یہ مسئلہ ہی کیا ہے یہ تو بالکل معنی ہے کہ جگہ صاف ہو آپ نے فارغ ہوئے فرش کر دیا صاف ہو گئی مدرسہ سلدیہ جو ہے وہ کاکیہ کا علاقہ کہلاتا ہے جہاں بڑی منڈی ہے وہاں ایک ہسپتال بھی اس کے ساتھ چلا گیا عوضت حالت حیض میں جب تمہارے اپنے ملک کی مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتی یہاں کیسے داخل ہو سکتے یہ بھی مسئلہ کو پوچھنے کا ہے اگر جتنا دیر تم عمرے میں لگاتے ہو مثلاً تین گھنٹے لگتے ہیں تین گھنٹے تواف کرتے رہو تو زیادہ سوا میں اسلام آباد سے آیا ہم نے اسلام آباد سے احرام نہیں بادا جہاد بایا ریاض آیا ہم نے احرام ریاض سے محنمد بکل ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات کے بارے میں تہری بات تو میں عرض کر دوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے میری درخواست ہے تم سے کہ تم ان مسائل میں نہ الجو حیات اور مماد کے نہ ہم سے قبر میں سوال ہوگا نہ ہم سے حشر میں سوال ہوگا اور نہ ہمارا علمی مقام ہے کہ ہم انبیاء کی حیات پر بحث کریں خدا کے لیے ایسے مسائل میں امت کو مت الجھاؤ اور بلا وجہ انتشار پیدا نہ کرو باقی بات یا دیکھو کہ حیات انبیاء کے بارے میں صرف دنیا میں ایک فرقہ کرامیہ پیدا ہوا جو منکر ہے ورنہ تمام ائمہ اربا تمام محدثین تمام مجتہدین تمام مفسرین تمام اولیاء اللہ اس بات پہ متفق ہیں کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے قرآن میں نفس ہے کہ شہید زندہ ہے تو شہید کا درجہ تو چوتھ تیسرے نمبر پہ ہے وہ جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑے وہ شہید ہی نہیں ہو سکتا شہید کو اللہ زندہ رکھے اور نبی کے بات باقی نہ رہے اور دوسرا میرے پاگ نبی کی صحیح حدیثیں فرمایا کہ اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جسرے کو حرام کر دیا ہے زمین کی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ انبیاء کے جسد کو ہاتھ لگائے تیسرہ صحیح یعنی سیاہ سکتہ کی حدیث ہے حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ ہوا قائم یسلی بھی قبر ہی وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک حدیث نہیں ہے سیگڑوں وہ حدیث مبارک ہیں اس لیے بلا وجہ خدا کے لیے ان جگڑوں میں نہ پڑھیں اور اگر یاد رکھو حیات مماد کی بحث کرتے کرتے کوئی لفظ گستاخی سے ایسا نکل گیا جس میں سرکار کی شان میں تنقیز ہوگی تو ایمان بھی گیا عمل بھی گیا سب کچھ برباد ہوگی ہاں باقی بات یاد رکھو افراد تفرید کا شکار نہ ہوں کہ حیات ہیں انبیاء لیکن وہ عالم جو ہے وہ عالم دنیا نہیں ہے وہ عالم عالم بلدک ہے اس کے بعد عالم آخرت ہے اور عالم بلدک جو ہے وہ غیب سے تعلق رکھتا ہے اللہ کوئی چیز ہمیں دکھانا چاہیں دکھا دیں اور نہ ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ چاہیں انبیاء پہ بھی کھول دیں اللہ چاہیں تو اولیاء پہ بھی کھول دیں لیکن نہ چاہیں تو وہ علم یعنی عالم مغیبات میں سے ہیں اس لیے ان جھگڑوں میں خدا کے لیے نہ پڑھیں اللہ معاف کریں کتابیں لکھی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کے پیچھے نوادیں نہیں پڑھی جاتی ہیں یہ کون سا مسئلہ ہے جس میں تمہیں اللہ نے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے لیے ایسا کر رہے ہیں توحید تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے انبیاء کھاتے ہیں خدا نہیں کھاتا انبیاء کے بچے ہیں خدا کے بچے نہیں ہیں انبیاء کو تکلیف ہوتی ہے خدا کو وہاں سے توحید ثابت نہیں ہوتی صرف موت سے ثابت ہوتی ہے کوئی عقل کرو سیدہ اللہ شاہد صاحب بخاری ٹوپی وہ پہنتے رہے کر رہے گا انہی پہنتے رہے ہیں میں نے اپنی بیوپی کا نام نمرا رکھا ہے ٹھیک ہے وادی یہ نمرا بھی تو ہے نارفات سے پہنے حضرت امام مہدی آئیں گے حضرت نے فرمائے ان کا نام میرے نام پہ ہوگا ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا ان کی والدہ کے نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا اور رکھونی امانی اور حج رسول کے درمیان میں اعلان فرمائیں گے حرم مکی کے کیا حدود ہے لگے ہوئے ہیں سڑکوں پہ نشان مثلا مسجد عائشہ جاتے ہو تو مسجد سے پہنے نشان ہے حد حرم جدے جاتے ہو تو جہاں شمیسی ہے وہاں لکھا ہے حد حرم عرفات جاتے ہو حد حرم نشان لگے ہوئے ہیں حرم مدنی کے بارے میں مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا دو پہاڑوں کے درمیان دین کے اصول عقیدہ ہوتا ہے بھروع حکام ہوتے ہیں کہتے جی کہ حنفیر فائدین کیوں نہیں کرتے کیونکہ ان کو حدیث میں لیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ہوتارانو فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھا کے دکھاؤں جو حضرت کی نماز ہے تو آپ نے پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا بعد میں نہیں اٹھایا تو ان نے اس حدیث کو لے دیا اس میں جھگڑا کیا ہے لڑائی کیا ہے بھائی ہم نے تو اٹھانے والوں پہ کبھی یہ ترادری کیا ہے حالانکہ روکنے والی حدیثیں بھی موجود ہیں منع کرنے والی احادیث بھی موجود ہیں ہم نے تو کبھی مسئلہ پیدا نہیں کیا تم بھی خدا کے لئے مسئلہ پیدا نہ کرو جو رفائدین کرتے ہیں الحمدللہ ان کی بھی نماز صحیح ہے جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے آپ دونوں مولوی مل کے اس پر زور لگاؤ جو بدبخت نماز ہی نہیں پڑھتا جو پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو ان کو نام لڑا کے نکالو مسجد ان سے آناب کو اصحاب الرائی کیوں کہتے ہیں جو آدمی عقل و فکر سے کام کرے اس لئے لوگ کہتے ہیں باقی رائی کا منع یہ نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف رائی یا حدیث کے خلاف رائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتی اگر قرآن و حدیث کے خلاف رائی ہو تو آدمی کابل ہو جاتا ہے پھر امام کیسے ہوگا رائی کا معنی یعنی وہ لوگ صاحبِ عقل تھے صاحبِ فکر تھے صاحبِ تدبر تھے انہوں نے احادیثِ مسائل نکالے ہیں اب دیکھو نا مثلاً حدیث میں اتنا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راکبہ علیہ حمارہ بمکہ تھا مکہ میں آپ نے گدہ پر بھی سواری فرمائی اب حدیث میں تو اتنا ہے لیکن یہ جناب و آن فتحہ کا کام ہے انہوں نے اس سے مسئلہ نکالا کہ بھی جب حضور نے مکہ میں گدہ پر سواری فرمائی تو بوجھ نبوت کا ہو اور گرمی مکہ کی ہو تو لازمًا جانور کو پسینہ آیا ہوگا اور وہ حضور کے کپڑوں کو بھی لگا ہوگا اور آپ نے کپڑے نہیں دھوئے تو معلوم ہوا کہ جانور کا پسینہ پلید نہیں ہوتا وہ اس طرح اب مسئلہ حدیث سے نکالا ہے یا گھر سے نکالا ہے اب یہ تو وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ دو جوادیں پڑھنے کے بعد مولوی بن گئے کیا کریں جو آدمی زندہ ہے اس کے لئے دعا کرو وہ خود تباک کرے کہتے تھے کہ ہمارے بہت لوگ وہ حرم میں بھی سگرٹ وغیرہ جید میں رکھتے ہیں بلکل گناہ ہے اور بعض امہ کے نظریک وہ حرام ہے بلکل نہ رکھا کریں حضور فرماتے ہیں بسر کھا کے مسجد میں نہ ہو تو ماشاءاللہ سگرٹ میں لے کے مسجد میں آتے ہیں عارض امزم سے وضو کرنا جائب ہے نمازی کے آگے نہ گدریں مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے آگے گدریں اگر عورت آگے ہو نماز میں ہنفی حضرات کی نماز نہیں ہوتی باقی امہ کہتے ہیں مجبوری ہے حرم کی اس لئے ہو جاتی ہے تماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دو حضور کرو بعد میں پورا کرو میرا بھائی کا گزارش یہ ہے ایک بات یاد رکھو جتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے سمجھا گی باقی؟ وہاں ہمیں حکم ہے کہ السلام علیکم یا دارتوں من مؤمنین تو ہم کہیں گے یہاں ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم یا رسول اللہ پکاریں اگر اس پکارنے کا بھی اسی طرح کی ایک حدیث تم دکھا دو ہم تمہارے ساتھ ہیں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہم تو اللہ اللہ کے نبی کے فرمان کے پابند ہیں جیسے السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کہتے ہیں ہر مسلمان پڑھتا ہے السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو اس لیے تم بھی ہمیں اسی ایک حدیث میں دکھا دو حضور نے فرمایا ہو کہ میری وفات کے بعد دوسرے ملکوں میں کھڑے ہو کر تم یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ پڑھا کرنا ہم تمہارے ساتھ ہیں کوئی جھگڑا ہی نہیں کوئی ذرائی نہیں اور حضور کی جب وفات ہوئی ہے مدینہ منورہ میں تو لوگ مکہ میں بھی تو رہتے تھے تائر میں بھی رہتے تھے جتے میں بھی رہتے تھے کسی صحابی نے کھڑے ہو کے کہا ہو یا رسول اللہ وہ دکھا دو پھر بھی ہم تمہارے ساتھ چلو تم اللہ کی نہیں مانتے نبی کی بھی نہیں مانتے اور تو پیر کی تو مانتے ہو نا چلو تم پیرانے پیر عبدالقادر جیلہ نے بات دکھا دو کہے گے یا رسول اللہ دور سے کہنا جائے پھر بھی میں تمہاری بات مان لوں گا بھئی چلو تم اللہ کی بھی نہ مانو نبی کی بھی تم پیرانے پیر کی مان لو ان کی کتابوں میں دکھا دو کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے مہین الدین کشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے کہا ہو کبھی دور سے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ گئے یا نبی اسلام علیہ کا پڑھا کرو تو میں تمہارے ساتھ چلو حضرت کرو حدیث نہیں ملے گی تو جب کوئی تیر کی بات ہی ڈھونڈ کے بتا دو وہ ہمارے ایک حافظ تھے عبداللہ وسائع رحمت اللہ علیہ دیرہ غادی خان کہتے ہیں بہت بڑا عالم تھا کبھی نہ خان بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے خطیب تھے وہ ایک زفہ دیرہ غادی خان میں گئے تو اسی حاضر نادر کے مطلب پہ جھگڑا ہو گیا کہ بھی حضور ہر جگہ موجود ہیں تو حافظ صاحب نے کہا کہ چلو بھئی ڈیوے والو تم خدا کو بھی نہ مانو نبی کو بھی نہ مانو تم تو ڈیوے غادی خان کے لوگ ہو پاک پٹن اور کوٹ بٹھن کے علاقے کے لوگ ہو تم خاجہ فرید کو تو مانتے ہو ان نے کہا ہجی خاجہ فرید تو ہمارا مرشد ہے ہمارا پیر ہے ہم تو خاجہ کے در کے کتے ہیں ان نے کہا یہ تو مجھے پہلے پتا ہے کہ تم کتے ہو اگر نہ ہوتے تو تاولہ شاہ بخاری کو نہ بھاؤتے ان نے کہا یہ مجھے پہلے پتا ہے اچھا اس نے کہا بکھو بات سنو کہ تمہارا پیر کہتا ہے سرائے کی زبان میں کہ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سوڑا تم وسدی ویچ ملک عرب اب تمہارا پیر کہتا ہے کہ یا رسولہ میں یہاں ترب رہا ہوں آپ مدینے میں ہیں وہ تو کہتا ہے یہاں نہیں ہے حضور تو پیر کی بات مان لو تو اگر خدا دبی کی مانتے ہو تو پیر کی مان لو تو کہتا ہے کہ آپ مدینے میں ہیں وہ تو بیچارہ کہہ رہا ہے جب آئے رہا حج پہ آئے تھے کسی زمانے میں بڑا مشکل دور تھا پہری جہاز ہوتے تھے گتا کی سواری ہوتی تھی تکلیف ہوں سے پہنچے تو انہوں نے پھر سرائیگی میں لکھا باقیدہ مریندے ہن کٹیندے ہن مدینے ونج بوجیے دے تو انہیں کہا جب حضور حضور کیا کرنے گئے دمار کھا کے مدینے شریف اب جناب باطل کے بعد جواب تو ہوتا نہیں کہتے ہیں جی کہ باپ بیٹی عمرے کے لیے آتے ہیں اگر عورت حیض میں ہو آرم کے باہر میدان میں مہر جائے کوئی بات نہیں اکیلا بلڈنگ میں کبھی نہیں چھوڑنا اپنی نوجوان رکیوں کو یہ نہ سمجھنا کہ یہاں فرشتے رہتے ہیں یہاں سب ہماری بلادی ہے اور تمہارے ملک میں تو شیطان کے چیلے کام کرتی ہے یہاں بڑا شیطان خود کام کرتا ہے یہ در خلافہ ہے نا ایمان کا یہاں بہت زود لگاتا ہے پتہ نہیں مالد کے چچا کی جمبیتی ہے مجھے نہیں پتا بھی رشتے ششتے میں نہیں جانتا اگر دوستل رہنا ہے ہنفی مسئلت میں آپ مسافر ہیں آپ کو فرد بھی دو پڑھنے ہوں گے سنت ماف ہے پڑھنا چاہو تو پڑھو سواب ہے ایک عورت کے جیت اور بیوی نے عمرے پہ آنا ہے دلکل نجائد ہے بلکل حرام ہے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں ویسے مانگیں جائب ہے کیونکہ حضور نے خود مانگی ہے فرمایا ہے نا کہ انتم السادقون ونہن الاسر انہا انشاءاللہ ہوتے کن اللہ حکرون اور مدینہ المنورہ کے قبرستان پہ حضور بڑی لمبی لمبی دعا مانگتے تھے اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے آتے ہوئے عمرہ نہ کرے بھی کوئی حضور رہو تو ٹھیک ہے منہ عمرہ بھی کرے اور دم بھی عطا کرے اگر ایک آدمی نے صفا بروہ کے بعد چار حصوں ہیں ایک پور کے برابر بالکاٹے احرام کھول دیا بعد میں بیس گھنٹے کے بعد سرم کوئی جرمانہ نہیں کہتے کہ جو لباس صالح لوگوں کا ہو وہ اختیار کریں اس لی بات ہے جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ ان کو اسی میں سے اٹھتے اگر صالحین کا رباس پہنو گے اللہ کی آمد میں صالحین کے ساتھ کھڑا کریں گے اگر آپ نے ٹیڈی پینٹ اور گلے میں چین اور ہاتھوں میں کنگن اور کانوں میں بالے پہنے ہوئے یہ تو نیک لوگ انہیں کبھی نہیں پہنے پھر خود سوچ لو کہ اللہ تمہیں کس کے ساتھ کھڑا کریں گے اگر عورت آج پہنچی ہے حیض آ گیا حیض کی حالت میں اپنے ہوتل میں رہو انتظار کرو جب پاک ہو جائے عمرہ مکمل کرو پھر مدینہ جاؤ اعمال سے نور ہم یا صحابہ کیامت میں ملے گا انشاءاللہ پجامہ پدرون پینٹ وغیرہ پہننے میں جائز ہے لیکن دیکھنا چاہیے آپ مجھے بتائیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی میں سے کسی نے پینٹ پہنی ہے کیا خیال ہے لاکھوں صحابہ میں سے کسی نے پینٹ پہنی ہے کروڑوں ہو لیا اللہ میں سے کسی نے پینٹ اور ٹی شلٹ اور جناب یہ جین تائیٹ سکن پینٹیں پہنی ہیں اگر پہنی ہے پہنو ورنہ جن کا یہ لباس ہے تم کی آمد میں ان کے ساتھ اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے ایک ہے جائز ہونا جائز تو ہے بدن چپ گیا دم دینے میں معنی یہی ہوتا ہے کہ بکری دبے کر کے وہاں جہاں بکری دوگے وہاں غریب کھڑے ہوتے ہیں تقسیم کر دو اس دم کو بیچنا نہیں چاہیے تمہارا گاہ میں غریبوں کو دے دو اب غریب کی مرضی ہے بیچے کھائے تم تو بھی مداز نہیں ہو جرانہ سے مسجد عائشہ سے عمرہ کریں احناف اور شوافے کے نظر جائز ہے اگر ایک چکر دواب میں زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں اگر اشارہ کرنا بھول گیا کوئی حرج نہیں پتر ہاتھ میں پہننا جائز ہے انگوٹھی آپ اندر بھی لگ سکتے ہیں باہر بھی لگ سکتے ہیں حضرت ابراہیم کے واقعے کے پیش نظر نماز کے بعد دعا نہیں کی آپ کو کس نے کہا ہے ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے اللہم محمد السلام ومن کا سلام تبارک تیاد الجلال یہ کیا ہے بعد ہاتھ اٹھا کی کرتے ہیں بعد نہیں کرتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے دعا 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 ہاتھ کرتا ہے مغرب کی آزان کے بعد ہنفی حضرات یہ نظر شنط نہ پڑے اگر ضروری ہے تواف کیا ہے کوئی اور مجبوری ہے پڑ سکتے ہیں احرام کا کپڑا جو ہے بعد میں پہنا جائے بلکل جائے بھے تمہاری مجدی جو اس کام کرو میں نے حج کیا تواف کے بعد نفل بھی پڑھ لیکن صفا سے پہلے حلق کرا لیا کوئی بات نہیں وہ تو حج میں تو کنکریاں مالنے کے بعد حلق کرانا تھا آپ نے اگر تواف کے بعد کرا لیا کوئی بات نہیں